کیا آپ کو ان کی زندگی کی دھوپ چھاؤں کا اندازہ ہے؟ جی بالکل اندازہ ہے اسے لئے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے لئے ایک آئیڈیل فادر ہے کبھی کبھی میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے ایسا کیا کیا کہ مجھے ایسے فادر ملے بہت بہت لونگ ہے بہت کرنگ ہے کچھ ایکسٹرا لونگ ہے سیاست میں دلچسپی ہے یا بزنس میں؟ سیاست میں دلچسپی تو ہے لیکن ابھی میں فائنلی ایر ایم بی بیس کر رہی ہوں تو ابھی میرا فوکس اپنی سٹیڈیز کی طرف ہے ابھی مجھے اسی فیلڈ میں سپیشلائز کرنا ہے اس کے بات پر دیکھیں والد سے دوستی زیادہ ہے یا ماما سے؟ والد سے ماما تھوڑی سٹریکٹ ہیں تو اگر ہم تو کہتے ہیں اگر ماما بھی پاپا جیسی ہو جائے تو جنت نہ ہو جائے اپنے والد سے کون تھی فرمایشیں کرتی ہیں؟ ہر طرح کی فرمایش کرتی ہیں بلکہ کرتی ہیں انہیں پتا ہوتا ہے مجھے کیا چاہیے میں موہ بنا کے بیٹھ جاتی ہوں پھر انہیں پتا ہوتا ہے اب اس کو یہ چاہیے تو وہ پھر کر دیتے ہیں ماما زیادہ فرمایشیں پوری کرتی ہیں یا بابا؟ نہیں فرمایشیں پاپا ہی پوری کرتے ہیں ماما نیٹس پوری کرتی ہیں اپنے والد سے کون تھی بات سیکھی آپ؟ میں نے ان سے سیکھی ہے کہ سٹرونگ کیسے رہنا ہے میں ان کی طرح سٹرونگ اور بریف بننا چاہتی ہوں بڑی سے بڑی بات میں بھی وہ بس کھڑے رہتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک اللہ ہے نہ دیکھی جائے گی اباسی صاحب آپ کمپیٹیبلیٹی ٹیسٹ ہو جائے سب سے پہلے ہم بھابی سے شروع کرتے ہیں حنیف اباسی صاحب کا پسندیدہ کالر کاؤنس ہے زیادہ پریفر کرتے ہیں بائٹ اوپائٹ اباسی صاحب خوش ہوں یا ناراض ہوں تو اظہار کیسے کرتے ہیں نظر آجاتا ہے کہ بہت خوش ہے اور ناراض تو میرے سے یہ نہیں ہوتا مطلب کبھی اگر ہو بھی کہے چند سیکنڈ ہوتے ہیں ہسے کبھی یاد نہیں رکھتا درتے ہیں آپ سے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ایکچلی میں پتہ کیا ہوتا ہے ڈرنا ڈرانا نہیں ہوتا بس آپ کے ساتھ ایک عزت اخترام کا رشتہ ہوتا ہے بندہ پھر اس کو مدنظر رکھتا ہے کہ کوئی چیز بری نہ لگ جائے لیکنگر سچ بولنے تو میں درتا ہوں باسی صاحب شاہ خرچ ہے یا کنجوس شاپنگ کرتے ہوئے کن چیزوں پر بے درے خرچ کرتے ہیں آپ کو گفت کیا دیتے ہیں آپ سے من پسند کھانوں کی فرمائش کرتے ہیں نہیں مجھے خود پتہ نا کہ انہوں نے کیا کھانا یا ان کو پسند کیا ہے میں خود ہی وہی بنا لے تو جیسے دن گھار ہوتے ہیں کتنے جو آپ ٹھیک نکلے جی بس ایک آت چھوڑ کے وہ جو کہا ہے نا درست سے آ جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہونا اپنے وہ جو ایکسرسائز کے جو ہوتے ہیں ٹراؤز اور شرٹس وغیرہ باقی سیزن جب شروع ہوتا ہے گرمیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو یہ جا کے اپنے میرے شروع آرکمیج لے آتی ہیں تو اسی طریقے سے اگر سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اس میں جا کے یہ سات آٹھ شروع آرکمیج لے آئیں گی زیادہ مجھے شوز بہت پسند ہیں وہ کبھی کوئی ایک کا دوست جب آج ہے وہ لے آتا ہے یا میں خود جاؤں باہر تو باہر سے میں وہ لے لیتا ہوں میری کمزوری ہے اچھے شوز پہنا چلیں آپ دیکھتے ہیں نا آپ کو کتنا پتا ہے بیگم کا پسندیدہ کلر کون سا ہے میں نے تو بلیک پینے میں کافی دیکھا ہے کس کلر کے ڈریسز سب سے زیادہ ہیں بیگم کے پاس اچھا کلر تو ان کے پاس ڈیفرنٹ کلر ہیں بیگم کھانے میں سب سے اچھا کیا بناتی ہیں آپ یقین مانے ہیں اگر آملیٹ بھی بنائے نا وہ بھی بڑا اچھا بناتی ہیں اور تو مٹن کیمہ ہمارے دوست اب آپ یہاں پہ جب بھی آتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے کھانا بناتی ہیں اور اس میں لاہوری ٹاچ مکمل ضرور ہوتا ہے بیگم کن چیزوں کی فرمائش زیادہ کرتے ہیں مجھے آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلا چیز چاہتے ہیں اس لیے کہ خزانے کی کنجی جو ہوتی ہے وہ میری میسیز کے پاس ہوتی ہے شاپنگ کرتے ہوئے کن چیزوں پر بے جا خرچ کرتے ہیں ان کو بے جا خرچ کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ ان کو اگر میں کچھ دے دیتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ اس کے پاس فضول خرچی میں نہیں جائے گا بلکہ اس کے پاس محفوظ رہے گا آپ تو یقین کریں خوش آمد کی عرد تک طریف کر رہے ہیں نہیں یہ میرا بیٹا بھی یہی کہتا ہے کوئی چیز کی کمی نہیں ہے ان کے پاس الحمدللہ اب ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اچھا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اچھا کیوں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں پاپا کے پاس بہت سارے پیسوں پہلے ہی بہت کم ہیں ان کے پاس سارے انہوں نے خرچ کر دی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاپا کے پاس پیسے نہیں نہیں ٹھیک بات ہے بیگم ناراض ہوں یا خوش ہوں تو ایزار کیسے کرتی ان کی ناراضگی سے بس اللہ بچائے سار اگر ناراض ہو جائے تو پھر منانہ مشکل ہے انبان ہو جائے تو منانے میں پہل کون کرتا ہے کبھی وہ کر لیتی ہیں اور کبھی میں کر لیتا ہوں بابی کہتی ہے آپ ہی کرتے ہیں ہمیشہ تقریبا 80% میں کرتا ہوں 20% یہ بھی کر لیتا ہی کتنے جواب ٹھیک ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مریم نواز مسلم لیگ کی نائب صدر ہے لیکن وہ مسلم لیگ کے صدر اور پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کو جس انداز میں شہباز دیتی ہے اس سے لگتا ہے کہ مستقبل میں مسلم لیگ نون کی قیادت مریم نواز کے سپورٹ دی کر دی جائے گی میری لیڈر بھی شہباز شیف کے لیڈر بھی مریم نواز صاحبہ کے لیڈر بھی میاں نواز صاحبہ اور یہ شہباز صاحبہ نے ہزار ہا بار میرے سامنے جس احترام اور عدب کا احترام کیا تو میں نے ایک دن کہا میں نے کہا کاش کہ میرا بھائی بھی ہے میاں شہباز شیف صاحبہ مریم نواز صاحبہ اس پارٹی کا ایک اہم جس ہے اور جس کو بھی یا محمد نواز صاحب وزیراعظم نامزد کریں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار بلاول بھٹو زرداری نے طویل غیر ملکی دورے کی ہے لیکن ان دوروں کے باوجود وہ پاکستان کے لیے کچھ زیادہ کچھ حاصل کرنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکے میرا خیال ہے وہ ایکسپوریر کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ جائیں دورے کریں اوہ دروائیز ان کے دوروں سے یہ شاید پاکستان کی اس حوالے سے ضرور سوفٹ ایمج جائے گا ایک پڑا لکھا شخص جو ہے وہ فارنڈ منیسٹر ہے اور بات کرنے بھی ان کو آتی ہیں لیکن حاصل ہونے والی بات شاید ابھی تھوڑی سی میچیورٹی کی بھی ضرورت ہوگی تھوڑی سی ایکسپیئنس کی بھی ضرورت ہوگی نواز زرداری دس سالہ اکٹھ کی باتیں ہو رہی ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران حکومت گرانے سے لے کر اب تک نون لیگ کو جو سب سے زیادہ ڈیمج کیا ہے وہ زرداری صاحب نے کیا نہیں بیٹی صاحب اس پہ میرا اتفاق نہیں ہے جن نکات کے اوپر حکومت نے بنائی گئی ہے انشاءاللہ الیکشن ہم نے لہذا لڑنا ہے کوئی یہ تو نہیں کہ پیوز پارٹی ہم میں زم ہوگی اور ہم نے پیوز پارٹی میں زم ہو جانا ہے نظریہ نصب علیہ نقیدہ ہمارا پیوز پارٹی سے بہت مختلف ہے اس کو ہم انشاءاللہ الیکشن تک قائم اور دائم رکھیں گے راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت کی موسیقی عباسی صاحب آپ نے اتنے اچھے اور شاندار آسپٹل بنائے ہیں لیکن اس کے باوجود جو آپ کے لیڈرز ہیں وہ یہاں پہ علاج نہیں کرواتے ہیں اچھا پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ علاج کی غرض سے بہت سارے لوگ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی چائنہ جاتے ہیں انڈیا جاتے ہیں یوکے جاتے ہیں اور یو ایسے جاتے ہیں کچھ علاج ایسے ہوتے جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں لیکن اگر آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ ہے یہاں پہ اسحاق دار صاحب نے یہاں پہ علاج کروایا تمام آپ پہ چیف جسٹس یہاں پہ تمام پولٹیشن انکلوڈنگ می مجھے بھی سٹینڈ یہاں پہ پڑا مجھے جب میں بنا رہا تھا آسپٹل تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے میرے لئے میں مصطفید ہوں گا لگر آپ کا اشارہ میاں صاحب تو وہ بیماری ایسی یا سورکال ایسی تھی کہ جس کو وہی پہ ٹیکل کیا جا سکتا تھا یہاں ہو نہیں سکتا تھا سکس روڈ پر اپنے دوست راحت مسعود قدوسی کے گھارائے جہاں مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی ایز کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی موسیقی